ربیک اللہ ہم ربیک ربیک لا جنید لکہ ربیک ان الحمد والنعمت لدار ملک لا جنید لکہ ربیک اللہ ہم ربیک ربیک لا جنید لکہ ربیک ان الحمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین رہنمائے ہر سیریز کے خصوصی پرگرام عالم سے ملاخات جیسا کہ آپ جانتے ہیں حج کا زمانہ خریب آ چکا ہے دنیا بھر میں حجاج اکرام حج کی تیاریوں میں مصروف عمل ہیں الاسلام گروپ ان کی تیاریوں میں مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں عبد المتین عثمانی اور میرے ساتھ مولانا حبیب الرحمن ایک جانی پہچانی شخصیت اور معروف عالم دین ناظرین پرگرام کا باخیدہ آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف ایک سوال جو کہ ہمیں انڈیا کلکتہ سے ملا ہے اور سوال کرنے والے ہیں عبدالغفور وہ پوچھتے ہیں وہ کون سا حج ہے جو مقبول ہوتا ہے اور اس کا بدلہ دنیا میں خوشحالی اور آخرت میں جنت ملتی ہے میں مولا مہترم سے گزارش کروں گا کہ اس سوال کے اوپر اپنا اظہار خیال عطا فرمائے جزاقم اللہ خیر اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ سوال بہت اچھا کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جزای خیال عطا فرمائے اللہ تعالیٰ پر ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَوْزُ بِاللَّهِ بِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْطِ مَنِ السَّتَعَا إِلَيُ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيُمْنَا بِالْعَلَمِينَ اللہ کا حق ہے لوگوں پہ جن میں ستاعت ہو اس گھر کا حج کرنے کے لئے آئیں اور جو اس کا انکار کریں تو اللہ تعالیٰ بے نعذر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآسم حج کی فرضیت کی وضاحت کی اس قصیر حدیث میں اس کا حمیز ذکر ملتا ہے آج کے موضوع کے حوالے سے میں آپ خطبند چند حدیث پیش کرتا ہوں امام بخاری امام مسلم کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علم کیا گیا ایو عملین افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَال الْایمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا سُمَّ مَادَا قَالَ الْجَهَدُ فِي سَبِلِ اللَّهِ یعنی آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل اللہ کے نزدی کے بندے کا کیا ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جید وَرَسُولِهِ وَاللَّهِ وَسَلَّهِ وَسَلَّهِ وَاللَّهِ وَسَلَّهِ وَسَلِهِ وَسَلِهِ وَبَارِهِ کہ اللہ اور اس کے رسول پر صدق دے سے ایمان پوچھا گیا اس کے بعد اس کی سامل کا درجہ ہے آپ نے فرمایا اللہ کرام جہاد قابلش کوشش اور جد و جہود کرنا ہر طرح کی جد و جہود کرنا معلوم کیا گیا یا رسول اللہ سے اس کے بعد آپ نے فرمایا حج مبروک حج مبرور یعنی اتنا بڑا عمل ہے چوٹی کے عامال میں تیسرے نمبر پر ملتا ہے دوسری حدیث شریف کے کلمات ملحظہ فرمائیے فرمایا سیدو ربولین وَالآخین جب ایک عمرہ بھی کرتا ہے اس کے بعد دوسرا عمرہ کرنے جاتا ہے تو درمیان کا جو عرصہ ہے اس میں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نہیں بھول چلے جو ہو جاتی ہے نمتہ نسبانی صاحب یہ عمرہ دوسرا اس کا کفرہ بن جاتا ہے تمام تمام عمال کے آجر اور ثواب کے ساتھ ایک کفرہ گناہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا حج مبرور وہ آج ہے جس کا بدلہ سوائی جنت کرو چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم تیسری حدیث شریف کی موارک کلمات اس کے ترجمات یہ ہے کہ اللہ تعالی جس کا حج قبول فرما لیتا ہے اللہ تعالی اس کی ناداری دور کر دیتا ہے اللہ حق ابھی حج مبرور کی بات آئیے اصل میں یہ حج جو ہے جو کامیاب ہے جس کو کہتے ہم اور مقبول ہے اور جس کا عجب ثواب آخرت میں اور دنیا میں اس کا فائدہ ہے اصل میں شرع نہیں کہلاتا حج مبرور حج مبرور وہ حج ہے جو احکام کے مطابق ہو نمبر ایک جو اللہ اس کے رسول نے احکام دیا اس کے مطابق ہو دو اس میں گناہ یا نہ فرماید نہ ہو دیکھیں اسمائیزہ بجائے یہ ہے کہ حج ایسا عمل ہے کہ سات دن کے لیے یہ آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے بے سر اور سات دنوں میں بہت سے عمال کرنے پڑتی ہے اس میں غلطی ہے اور بھول چک ہو جاتی ہے جو عمل ہم نے شروع کیا تھا کلمہ پڑھ کے یعنی پانچ سیکنڈ دس سیکنڈ کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ عمل اس کا دورانیہ بڑھائے گیا نماز میں پھر دورانیہ بڑھائے گیا روزوں میں اب اس کا دورانیہ بڑھائے گیا حج میں کہ آپ جس اخلاص سے کلمہ پڑھا تھا اور کلمہ پڑھنے کے دوران آپ گناہوں سے نافرمانی سے دور تھے آپ اس طرح سے حج کے دوران سات دنوں میں گناہوں نافرمانی سے دور ہوں یہ ایک طویل مدد کا کورس ہے لہٰذا اس میں تمام چیزوں سے منکرات سے بچنا اپنے آپ کو بچانا اللہ تعالیٰ کے واضح طور پر اشارت ہے قرآن پاک صورت بخرا میں فَمَن فَرَدَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْوَسَ وَلَا فُسُوخَ وَلَا جِزَلَا فِي الْحَجِّ جس نے حج کے مینوں میں احرام بانا حج کا تو اسے چاہیے کہ حج کے دوران کوئی بہودہ بات نہ کرے کوئی فس کی بات نہ کرے فس کیا کوئی کسی قسم کی نافرمانی اور جدان کیا ہے جھگڑا عیضہ پہنچانا تکلیف دینا اور راستے میں عیضہ کا باعث ہونا حجاج کرم کی عیضہ کا باعث ہونا یہ نہیں ہونا چاہیے مل مختصر کہ حج وہ حج کامل حج مقبول حج وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے احکام مطابق کیا جائے اب آئیے اس کے عصام بیان کی علماء کرام نے پہلا وصف تو ہم نے سن لیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے روشنی میں دوسرا وصف یہ ہوتا ہے کہ آدمی حج کرنے والا حج کے بعد حج کے امیے یہ تقویف اس نے حاصل کیا ہے جو فنورداری اور جو اپنے پر پابندی اس نے آئید کی تھی حلال چیزوں سے رکنے کی وہ جو تذکیہ حاصل کیا ہے اس پہ جاری اور ساری تاری رہے اور اس پہ عمل کرے تیسری چیز اگلی بات جو اس میں یہ ہے کہ اثر میں حج کی مقبولیت کی آرامت حج کے بعد زندگی ہے حج کے بعد کی زندگی کیسی ہے کہ تقویف کی زندگی حج کی اور حجی گناہوں نافرمانیوں کو طرف نہیں جاتا ہے بلکہ وہ نیکیوں کو طرف جاتا ہے اور نیکیوں کو اپناتا ہے تو گویا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول فرمایا اور مزید اس کو نیکی کے توفیق اتا فرمے اللہ نیکی کی قبولیت کی سب سے بڑی علامتی ہے کہ مزید نیکی کے توفیق ہو جائے اور نیکیوں کے اور عبادت کے نا قبول ہونے کا علامتی ہے کہ آدمی نیکی کرنے کے بعد گناہوں کے تر پرن جائے المختصر کی اس کی زندگی ایسی گزرے کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرمارداری کرنے والا ہو دوسری طرف مونقرات کو مٹانے والا ہو اور تیسری طرف مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا ہو عیزہ پہنچانے والا نہ ہو اور دوسروں کو لیے خیر چاہے اس دنیا میں مطاق خیر کے اضافہ کا سبب بنے اور منقرات کو مٹانے والا سبب بنے اصل میں یہ ہے تمام اسلامی تحریبات کا اصل مطلب اور مقصد یہ ہمیں حاصل ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حج مبرور حجی مبرور کرے اور اسلام جتنے بھی حجی کاراں آ رہے ہیں ان کو احکام مطابق صحیح سی حج کا ادا کرنی توفیق تھا فرمائیں اور اس کی اثرات دنیا میں مرتب ہوں اور دنیا جیسے دن کے بدل جائے اور اسلام کا نظام نافذ ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہتر جزا تھا فرمائیں اور آپ سب کو حج قول فرمائیں جزا کم اللہ خیر ناظرین یہ تھا آج کا سوال اور اس کا تشفیب اخت جاب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسی کے ساتھ میں عبد المتین عثمانی اور میرے ساتھ مولانا حبیب الرحمان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر حضر خدمت ہوں گے ایک نئے سوال کے ساتھ دیکھتے رہیے الاسلامگروپ.tv